کسان بھائیو آداب کسان بھائیو آپ چھت پر بھی بارہ ماسی پیڑ لگا سکتے ہیں اور اچھی پیداوار لے سکتے ہیں چھت پر چھوٹا پیڑ لگائیں کوئی بڑا گملہ رکھ کے اور اس میں مٹی بھر رہے اور مٹی میں گوبر اور کیٹ ناشک دواؤں کا کو ملا دیں اور اس میں گملے کو مٹی سے بھر دیں اور اس کے بعد آپ بارہ ماسی پیڑ جو ایک سال میں تین بار فصل دیتا ہے اس پرکار سے لگا سکتے ہیں کسان بھائیو دیکھئے یہ میں لگا رہا ہوں یہ بارہ ماسی کا پیڑ ہے ایک سال میں تین فصل آم کی دیتا ہے اب یہ چھوٹا پیڑ ہے اور اس میں ایک خوبی ہے کہ چھوٹے ہی پیڑ پر آم لگ جاتے ہیں بہت زیادہ اس کا وشتار نہیں ہوتا اس کارن سے یہ چھت پر لگایا جا سکتا ہے بس یہ ہے کہ اس کی جو جو دائرہ ہے اس کی آپ کٹنگ کرتے رہی ہے یہ دیکھئے کسان بھائیو ہم لگا رہے ہیں اس پر ایک آم لگا ہے بارہ ماسی آم لگ بھگ تین سو ساڑھے تین سو گرام کا آم ہوگا یہ کسان بھائیو اور جب یہ گروہت کر جائے گا اور بڑھ جائے گا تو اس میں اور کافی آم لگیں گے لگ جائیں گے چونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے اس طرح سے آپ یہ ہے گملے میں گڑھا کھوڑی تھوڑا سا اور اس طرح سے اس طرح سے آپ لگائیں پیڑ لگا کر آپ مٹی سے اس گڑھے کو ڈھگ دیں یہ کسان بھائیو یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ نہیں دینا شاہی ہے چونکہ اس کی جو وہ یہ تھاملے کی جو پیندی ہوتی ہے وہ پوٹ جاتی ہے بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس پر مٹی اس کی اس میں سائیڈ میں بھر دیں جو آپ تھاملہ لگا رہے ہیں اور اس میں پھر جو ہے آپ پانی بھر دیں تھوڑا سا ایک کلو ڈیڑھ کلو ویسے تو برسات کا موسم ہے نہ بھی پانی دیں تو بارش کا موسم ہے بارش ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں کسان بھائیو یہ لگ بھائیو ساڑھو ساڑھو تین سو گرام کا ایک بارہ ماں سے عام ہے تو اس طرح سے دیکھئے کتنا سندر عام ہے کسان بھائیو تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ اپنی چھت پر کافی پیڑ لگا سکتے ہیں ہم نے اپنی چھت پر ہے کسان بھائیو یہ لگایا ہے اس میں جو ہے انار کے بھی پیڑ ہیں اور موسمی کے ہیں نیمبو کے ہیں امرود کے ہیں اس طرح سے جائے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں کسان بھائیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو یہ گملہ ہے بڑا گملہ اس میں ہم نے یہ پیڑ لگا ہے یہ انار ہے کندھاری انار ہے ریڈ کلر کا بہت موٹا انار ہے کسان بھائیو یہ اس طرح سے آپ جو ہے اگر مالیا گملہ نہ ہو تو یہ آپ کو یہ پلاسٹک کے کٹے مل سکتے ہیں اس میں مٹی بھر دیں اور لگا دیں یہ دیکھیں کسان بھائیو اس میں ہم نے ایک ڈیڑھ کلو پانی دیا ہے تاکہ گملے کی مٹی اور اس کی تھاملے کی مٹی کا ملان ہو جائے اور یہ اس میں جیسے ہی دھوپ ہوا لگے گی تو اس میں جڑیں گروت کر جائیں گے اور پھر اس میں کونپلے جو ہے نکل آتی ہیں یہ کسان بھائیو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ تین تین ورش کا پیڑ ہے اس پر اب کے بھی عام لگے تھے اور یہ بھی بارہ ماسی کا پیڑ ہے اس پر اب کے دس پندرہ عام لگے تھے کسان بھائیو یہ موسمی کا پیڑ ہے کسان بھائیو موسمی تو توڑ لی گئی ہے اب جو ہے یہ دیکھیں کسان بھائیو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو چھت پر موسمی بہت اچھی رہتی ہے ایک نئی ورائٹی ہوتی ہے موسمی تو آپ بھی لگا سکتے ہیں کسان بھائیو یہ پیڑ ہے عام کا گرافٹیڈ پیڑ ہے اس میں ہم نے کہیں درہ پیڑ لگائے ہیں بارہ ماسی میں بھی کہیں کسم ہوتی ہے لگ بک چار پانچ کسم ہوتی ہے کسان بھائیو ہم نے جو ہے گرافٹیڈ کی تھی کئی شاہ لگائی تھی یہ دیکھیں یہ گرافٹنگ کی برانچ ہم دکھا رہے ہیں چھوٹی شاہ ہماری کمپلے نکل گئی ہے اب اس پر بور آ جائے گا اور عام لگیں گے اب کے بیس پر پندرہ بیس عام لگے تھے کسان بھائیو اب اس پر جو ہے ایک سال میں تین بار بور آتا ہے یہ دیکھیں کسان بھائیو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ امرود کا پیڑ ہے اس پر لگ بھر چالیس پچاس امرود لگے ہیں کسان بھائیو یہ گملے میں پیڑ لگایا تھا پچھلے سال کا پیڑ ہے ایک برش کا پیڑ ہے کسان بھائیو دیکھیں آپ کتنا سندر کتنا اچھا پیڑ کتنا اچھی گروت کر رہا ہے امرود کا پیڑ کئی طرح کئی طرح کی آپ جو ہے اس میں باغبانی کر سکتے ہیں کھیتی کر سکتے ہیں پھل سبزی اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کسان بھائیو یہ یہ لوپی ہے لوپی اس کو بولتے ہیں ایک نسل ہے ہزارہ لوکی اس پہ ایک ہزار آتی ہیں کچھ کم بھی آ جاتی ہیں اسے ہزارہ بیج کہتے ہیں کافی لوکی لگتی ہیں اس پر یہ چیکو کا پیڑ ہے کسان بھائیو چیکو ہے اور بھینڈلی بھی بھینڈلی سبزی اگا رکھی ہے اور اس پر ہم توڑتے رہتے ہیں سبزی اور یہ آڑو کا پیڑ ہے کسان بھائیو یہ بہت اچھا فولو روشن کا پیڑ ہے حسین موسیقی